کہ کچھ ایسے بھی مجرم ہیں کچھ ایسے بھی گناہگار ہیں جن کو لیلت القدر میں بھی معاف نہیں کیا جاتا ہے شب قدر کی رات میں بھی ان کی بخشیس نہیں کی جاتی اب آپ سوچ رہوں گے کون ایسے مجرم ہیں جن کو اس رات میں بھی معاف نہیں کیا جاتا ہے تو خوب سمجھ لیں کہ وہ انسان جو شراب کا عادی ہو جب تک کہ اس کو معاف نہیں کیا جاتا ہے جب تک کہ وہ اپنے اس گناہ سے توبہ نہ کر لے اور یہ عہد نہ کر لے کیا سے شراب نہیں پیے گا ایسے انسان کی بخشیس لیلت القدر میں نہیں کی جاتی دوسرا شخص وہ ہے جو والدین کے نافرمان ہو ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کی بھی بخشیس لیلت القدر میں نہیں کی جاتی اس کے لابے وہ انسان جو رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لے بلا وجہ رشتہ داروں سے رشتہ ناتا توڑ کر بیٹھ جائے اور جب تک کہ وہ اپنے رشتہ داروں کا دل نہ خوش کر دے رشتہ داروں سے اچھا سلوک اچھا بڑتاؤ نہ کرے اور اس نے حق تلفیق کیا اس کی معافی نہ مانگ لے رشتہ دار جب تک اس کے معاف نہ کر دیں جب تک کہ ایسے انسان کی بخشیس نہیں کی جاتی کیونکہ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا حق رکھا ہے رشتہ داروں کا رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے تو اس لئے اگر کوئی انسان رشتہ داروں کا دل بلا وجہ دکارتا ہے تو پھر ایسے انسان کی بلے لیلت القدر میں بخشیس نہیں ہوتی چوتھا وہ انسان ہے جو شخص کسی بھی مسلمان کا دل توڑے جو شخص حقوق العباد کو ادا نہیں کرتا ہے یعنی کسی مسلمان کی دل کو تھیس پہنچاتا ہے تکلیف پہنچاتا ہے مسلمانوں کسی بھی مومن کا دل توڑتا ہے بلا وجہ کسی مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے جو حقوق العباد کو ادا نہیں کرتا ہے تو ایسے شخص کی بھی لیلت القدر میں بخشیس نہیں کی جاتی تو میرے بھائیوں میں گزارش کرتا ہوں کہ رمضان المبارک ختم ہونے سے پہلے پہلے یہ مہینہ ہاتھ سے نکل جائے اس سے قبل ہم کو چاہیے کہ اگر ہم ہمارے اندر کوئی ایسی ان تمام باتوں میں سے کوئی بھی بات ہو تو ہم اس پر توبہ کریں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برطاؤ کریں اور اگر ہم نے کسی کا دل دکھایا ہو تو پھر ہم اس سے اپنے دل کو صاف کر لیں پھر اس کے بعد ہم لے لے تلقہ دل میں معافی مانگیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو انسان صدق دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اس طرح توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے